جیس جیسا پونکے مانتی آنکہ بھی اس جیسے پونکے مانتی آنکہ بھی جیسے پونکے ہاں بھی اس جگہ کوئی کچھانی کھے رشبر پونکے جھل شانوالہ موسیقی 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 کا صدیہ بنائے اور دارے کی سعادت کا پڑھائیں حضرات آج کا ہمارا یہ مسابقہ کی پورگرام ایک ایسے مرد سالے کی فکروں اور پڑھن کا ثمتہ اور نتیجہ ہے جو سبحر شام قوم و ملت کی دنیا بھی وغفر کے ترقیات کے لیے بیچین اور مستقی پر رہتا ہے جن کی فکر یہ تھی کہ ہر بندہ مومی قرآن کو صحیح پڑھنے والا بن جائے الحمدلی بھر ایک ایسے مقصد میں کامیابی مصیف پڑھ رہے جن سے میری مراد مفقیر قوم و ملت جامعی حادہ کے محسس و بانی حضرت ممانہ جمیل عمد صاحب داما برقادون کی ساتھ اقدس ہے جو اشعال کے مصراف ہے میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر رہ گرہ اتھا دے گئے اور کاروں ہوں گندہ گئے بارگاہ ایس دی میں دست و دعا ہوں باریدارہ حضرت محمد صاحب کو صحت و آفیت کے ساتھ برازی اہم رہتا فرمائیں اور آپ کے سائے آخر پر ہمبرتا دیر خائیم فرمائیں حضرت اب بلا کسی تنبید و تاخیر کے ہم بازابتہ مصابقے کا آباس کرنے جائے ہیں لہذا مصابقے حالا کے مصابقے اول محمد بن مناب لکانی متعالی درجہ عبیدون کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تریبیرن کے دعوت کرنے پر پیش کرنے مصابقہ ممن خوبی ممن خوری ممن خوبی موسیقی 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 انما لغم اتبع الرقل وخشل رحمان بالغیم فبشر بموقعهم واجبهم جدیم انہا نحن حیل موت آمدھو ما قدرد وآثارهم وكل ششم احط الان في معلوم مبید صدق الله العليم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 سبحان اللہ عن ما يشکوه واللہ الخارج البارس مصطر لنا الاسماء الحزنى يسبح لنا الناس حوات والأرض وَهُمَ الْعَجْفِيشِ الْمِعَنِ وَجَوْتَ اللَّهُ الْعَلِيمِ عبداللہ بن عیس منشی وَتَعَلِمْ دَرْجِ عَبِي لَوْمُ رَحَيْتَ اور تلاوة اِقَرْبَاد بیشتردی ایک صحیح خیر کی طرف سے تمام مساہ امید کے لئے پچاس پچاس امتی دیئے گئے ہیں اللہ تعالی دیو والا کی جانبا رزت اونو بے خوب برکتا فرمائیں وَتَعَلِمْ دَرْجِ عَبَاد بیشتردی وَتَعَلِمْ حَلَبَاد بیشتردی وَتَعَلِمْ اللہ 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 موسیقی 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 شہے کولید کی سنت پیچو عمیر نہیں ہوتا شہے کولید کی سنت پیچو عمیر نہیں ہوتا شہے کولید کی سنت پیچو عمیر نہیں ہوتا کرش زیرہ تک دکھنا ہے ورنی عصفوں کہے کوئی کرش زیرہ تک دکھنا ہے ورنی عصفوں کہے کوئی ہی رو ہے اولیہ میں رو گدی شامل نہیں ہوتا ہی رو ہے اولیہ میں رو گدی شامل نہیں ہوتا شہے کولید کی سنت پیچو عمیر نہیں ہوتا شہے کولید کی سنت پیچو عمیر نہیں ہوتا ہی میر آمی کلید کی سنت پیچو عمیر نہیں ہوتا تک دکھنا ہے Popoli کبھی ہمور یہ م 오케이 سنت پیچو عمیر نہیں ہوتا سنت پیچی میں رو گز발 کے سنت پیچو عمیر بچو عمیر Racing نویک گر اس کی دکھناлюдرییات شہے کولید کی سنت پیچی میں رو گفتا جو فکرے آتھ رکھ میرا دن بیچے رہزتا ہے جو فکرے آتھ رکھ میرا دن بیچے رہزتا ہے خدا کی یاد سے ایک آن بی داخل نہیں ہوتا خدا کی یاد سے ایک آن بی داخل نہیں ہوتا سکر جتا ہے خدا کو سنس جو فا جد رہا اپنا سکر جتا ہے خدا کو سنس جو فا جد رہا سکر جتا ہے خدا کی یاد سے ایک آن بی داخل نہیں ہوتا کسی کے دل پہ ہو جا کر کبھی سہل نہیں ہوتا سکر جتا ہے خدا کی یاد سے ایک آن بی داخل نہیں ہوتا سکر جتا ہے خدا کی یاد سے ایک آن بی داخل نہیں ہوتا سکر جتا ہے خدا کی یاد سے ایک آن بی داخل نہیں ہوتا ربیلہ نفس کا اس قر سے زائل نہیں ہوتا بہت تفکیت کی ساکر تیرا رسکوں میں یہ ایک لائے بہت تفکیت کی ساکر تیرا رسکوں میں یہ ایک لائے خلاف شرس عظماتوں کا تبیری کا ایک نہیں ہوتا سکر جتا ہے خلاف شرس عظماتوں کا تبیری کا ایک نہیں ہوتا سکر جتا ہے خلاف شرس عظماتوں کا تبیری کا ایک نہیں ہوتا کی جتا ہے خلاف شرس عظماتوں کا ایک ہوتا ہے خلاف شرس عظماتوں کا ایک لائے موسیقی موسیقی دعائے سجائے فیرتا ہے وفاقی نام میں خود کو مٹائے فیرتا ہے لگانا سکا آپ کے قد کا کوئی اندازہ لگانا سکا آپ کے قد کا کوئی اندازہ یہ آسماء ہیں مگر سکر چکائے فیرتا ہے اب اس کے بعد مصابقے کی کاروائے کو آگے پڑھاتا ہوئی مصابقے حالا کے مصابقے نمبر آن مصابقے نمبر نو عمار بن عبدالرزاق ملتانی موسیقی 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 وقیم الوزن بالقصر ولا احسن المیزان وقیم الوزن بالقصر ولا احسن المیزان فبأی آلاء ربکما تذبان خلق الانسان من صلصالها البقار وخلق الجان من مال من نار فبأی آلاء ربکما تذبان فبأی آلاء ربکما تذبان مرد البحرین یا لتغیان قیم هما ارسخ لا لتغیان فبأی آلاء ربکما تذبان یا لتغیان یا لتغیان یا لتغیان یا لتغیان فبأی آلاء ربکما تذبان مرد البحرین یا لتغیان مرد البحرین یا لتغیان و pastver مرد البحرین یا لتغیان وبردم iا لتغیان اس کے بعد میں دعوت دعوت سفیان امیر شفیل گیگانی کو متعالی و دلزہ دی پنجم کیوائے اور دعوت کنا بنا پیشتا ماشاءاللہ ہماری بچوکی موسیلہ 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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقِ لِنَّ قَبْرِهِ رُّسُلْهِ أَفَإِن مَا تَأَوْضِ لَنَّ قَلَقَتُمْ عَلَىٰ أَحْتَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلْقَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَيْنَ ضُرُوا اللَّهَ شَيْنًا وَسَيَجْزِلْ لَهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ آتَمُونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِذَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ذَوَابَ الدُّنْيَا نَفْدِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ذَوَابَ الْأَخْضِ مُؤْدِهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِ الشَّاكِرِينَ وَكَأَيْنِ مِنْ نَبِينَ قَاتَلَ مَعَهُ رِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا أَوَانُوا لِمَا أَخْصَارَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعْفُ وَمَا السَّكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِينَ وَمَا دَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنَّ قَالُوا وَرْبَ نَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَابَنَا فِي أَمْرِنَا وَذَبِّ أَطَدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْخَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَقِيمَ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں سید بن عمران پڑھانا متعالیم درجہ بیچانوں کو کہوائے اور دعوت دعوت میں پیش کریں سید بن عمران پڑھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سید بن عمران پڑھانا سید بن عمران پڑھانا سید بن عمران پڑھانا سید بن عمران پڑھانا بن عمران پڑھانا سید بن عمران پڑھانا لiso creating الان هذا ملك تبرئ ربned سید بن عمران پڑھانا موسیقی 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 وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذنین اشتروا الحجاة الدنیا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صلاء الله العظيم موسیقی 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 بسم الله الرحمن الرحیم موسیقی 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 صدق اللہ العظیم موسیقی 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 اللہ تعالیٰ دنے والوکی جانبا لیسے نابر میکو بارکتنا فرمائی اللہ دار المگذر بارکتنا فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورگاتلہ ربکی بیا روایہم برپیلات وردود رشک مارد وردود ربکی بیا ربکی برپیلات وردود رشک مارد وردود رشک مارد وردود حشرت لے و بوجا جل هم سبس کی دیاس حشرت لے و بوجا جل هم سبس کی دیاس ساستی جانے کموزر پیلات وردود رشک مارد وردود ربکی بیا رعیہم برپیلات وردود رشک مارد وردود رشک مارد وردود موسیقی 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 اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ بن عاصر دولیہ متعانی درجے کیسے کیوں آئے اس کے بعد فقط تین طلبوں باقی ہیں بہتر آپ حضرات نے جیسے اب تک ہمارا ساتھ دیا ہے اسی طرح آپ جنسے کی رونر بندر اخیر تک بیٹھے رہے ایسے آپ سے دیئے انشاءاللہ مصابقے کے ختم پر بیان بھی ہونا اس لئے آپ حضرات بیٹھے موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان موسیقی اسم اللہ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 اس کے بعد میں دعوت لیکم حمات بن مرانا مصر اساملی متعالیم دردی ایسا اس کے بعد میں دعوت لیکم حمات بن مرانا مستمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد میں دعوت لیکم حمات بن مرانا مستمید ادخلوها بستدام ذلك يعلم القلود لهم ما نشاء لفيها وللينا مزید وَكَمْ أَهْلَقْنَا قَبْلًا مِنْ قَرْنِ مُمَّ شَجْفٍ مُمْ بَغَشًا فَنَحْقَرُوا فِي الْبِلَادِ هَلْرٍ مَحِيصٍ اِنَّ فِي الْبِلَادِ فَلَدِ الْقَارِبًا اِنَّ فِي الْقَارِبًا مُمْ كَانَ لَهُ قَلْقٌ اَوْاً وَالْسَّمْعَ وَهُ شَجِيلٌ وَلَقَدْ خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِيْسِتَةِ اَيَامًا وَمَا بَسَّنَا مِنْ حُطُومِ فَاصْبِقْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَذْبِحْ بِعْدِّ رَبِّكَ رَبَّ لَقُلُومِ الشَّحْسِ وَقَبْلَ النُّومِ وَمِنَ اللَّيْفِ سَذْبِحْهُ أَلِبَى وَالسُّجُونَ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَالِبُ الْمُنَالِ مِنْ مَكَالٍ ضَيِّبِ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَرْقَ ذَاجْ بَيَوْلُّ الْخُرُودِ إِنَّا نَحْنُ نُخْيِّ وَنُمِيْتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيبِ يَوْمَ تَشَحْفُ الْأَرُضُ عَنْ سِرُوعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِينَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَلَا أَعُمَّ تَعَلَيْنُ بِجَبَّائِهَا فَدَقِّرْ بِالْقُرْآنِ فَدَقِّرْ بِالْقُرْآنِ وَإِنِي يَقَافُ عَعِيدِ صَلَةَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارے دوسر وقت کے آخری مسائم نعیم بن عبدالسطر شیف بھوگا متعالی مدرجہ عربی پنجنگو کہ وہ آئے اور قلاودے کرا مللہ پیش کرنا موسیقی 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 موسیقا موسیقی امیل کے عالی نصر سے ہے وہی مشہور صادق اور اکرمی جیسے لحب سے ہے گرانوں میں گانا ان کا دنیا بھر میں عالی ہے اے جس کے پاس دل ان سے محبت کرنے والا ہے بنو حاشم یرسمت کے ستارے جد مگا اوٹھے کہ عبد المطلب الخاتم بنے ہیں دعاقت اللہ کے یہودی عالمون نے ان کو خوش خبری سنائی تھی مموت کی گواہی تھی بہت زیرا ہی کو ان نے دی خدا علم یزلین کو زمزم سے نوازہ تھا اور اس پر دھن کا ایک بیٹے یہ قربانی کا عادہ تھا جو قربانی کا قربانی قرب اللہ کا نام آیا اور اے شیخ خاندانوں کا یہاں پر دل تڑپ اوٹھا دیا اے مشر و آکھے گھر کیانا فانش باکو کہ تم اونڈوں کی صورت اس جواں کا خون بہا دے دو سو اس جواں دیئے من کا کہ ہر گھر میں خوشی پھیلی گلے مل کر وہ اب نے ان کی پیش آئی پھر پھر چومی وہ اب من کا کہ ایک گم میں بنی زہرا کے حالی تھے سو عبداللہ کی شادی تھے ہوئی پھر ان کی بیٹی سے سب سو خزم جسم کا بڑا اعزاز کرتے تھے تو عبدالموتلی بسمت پہ اب منی ناز کرتے تھے بڑا کا حسن تھا اور وہ جہرے پر آیا ان کے یوں شہدہ تھے آگ کے موڑے بچے اور جواں ان کے حسیما تھے بے کے نوریں نبوت جگر مگاتا تھا قیامت جگ کی کھیروں پر ملکتوں کا اس سناتا تھا برگ کی عورتیں اس نور کی طالب رہے کتنی پر اس سے آنا بی بی یا بسمت خوب ترچم کی تجارت کی گرل سے چل دیئے عبداللہ سوے شاہ ادھر بی بی کے پہلوں میں بڑا اللہ کا انعام بہار آمنا بی بی کا ہر دم ڈم بھرا کرتی اور ان کا لمس پا کر خود وہ مش مسمت کہا کرتی ادھر قسمت بثا مندور حضرت آمنا کا دو نہ خرموں دیکھ پائے اپنے عبداللہ کا پیانا تجارت کے سفر سے واپسی پر ہو گئے بیمان مدینہ میں قضا سے ہو نہ پائے بر سرے پھیکا ادھر دمگین بی بی آمنا کی بھر گئی جو لی ربوں کو ڈک دیا جس نے خوشی وہ ہر طرف خیری سکون عالمیں گلتا ہوا سامان منکہ سے ادھر کس راہوں کے سرد کے محل میں زلزلے آئے تیارب المہترین خوشی جس کی حد نہیں کوئی بدیتے کی خوشی میں مو لہبنے کی رہا باندھی زمین و آسمان پر جشن تھا خوشیاں پھر خوشیاں تھی حوالت غو چھپاتے اور بہار امن کی آتی اُٹھایا گو دل میں شیبان بیٹے کی نشانی کو غیر کا عمین اور اعلان میں فرمایا سنو لو ہو عبداللہ کا بیٹا میرا پوتا ہے یہ سید ہے قرآن تک بھی خیرے منزل کی ہے جس کی طاعت سے اے شانی جو تیری مہچان میں تھیرا مساعد ہے اے حمد جو تیری مہچان میں تھیرا مساعد ہے محمد ہے محمد ہے محمد ہے محمد ہے صلو اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ محمد ہے صلو اللہ علیہ وسلم کریں محمد ہے صلو اللہ علیہ وسلم اور پانچ سر روپے زوجین تیوانی کی طرف سے ایک سے دیکھ روپے مولانا زید صاحب کی طرف سے مسترہ کا طور پر تمام دربہ گلی موصل ہوئی ہے اور دو ہزار روپے مولانا جلیس صاحب جنہیہ کی طرف سے ایک ہزار روپے یاسی پیکڑی واری کے طرف سے اور انسانتیزیں اعزام کے لیے ایک سانگیوی خیر کی طرف سے دو ہزار روپے ایک سانگیوی خیر کی طرف سے پانچ ہزار پانچ سر روپے موصل ہوئی ہے باری طرح ان دینے والے حضرات کو رائم میں سعادت عطا فرمائے اور ان کو ان کے مال میں جان میں عزت میں عبر میں خوب خوب بردت عطا فرمائے اب ہم مصابت حضرات کے تعلق سے تأثیرات پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاذ مقدر حضرت مولانا قاری زبیر صاحب داما بردت وانا علیہ کو حضرت مولانا تشریف لائے اور اپنے دنگ دوسرات سے ہم خب دو کے رضی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لئے اہلہ والصلاة والسلام على اہلها اما بعد قال نبی صل اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن لیوحون العرب او کما قال علیہ الصلاة والسلام محضر قرآن لیوحون العرب سب سے پہلے تو میں ان طلبہ عزیز کو بہت دیلی مبارک بانی پیش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے تمام کے درمیان میں آگر قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور جرہت کے ساتھ تلاوت پیش کریں تہیر دیل سے ہم مبارک بانی نظرات کو پیش کرتے ہیں قرآن کریم کا تلوکھوس اچھا سے اچھا اچھے انداز سے پڑھنی کی صحیح یہ جو جو چیزیں ہیں اچھے انداز سے پڑھنا اور تلوکھوس کی لیائیت کے ساتھ پڑھنا اس کی کوشش فرمائی آپ بھراتے ہیں محنت دے گی آپ کے حسابیزات کی محنتیں ہیں ان کی محنت پر قابل مبارک بار اللہ تعالیٰ مدودی جسائیت لیائیت آپ کمائے اور باب اندازمیہ کے توجہ ان کی توجہ کے برکت سے عادوروں نے درمیان میں آگر پڑھا ان کی محنتوں کے نتیجے میں عادوروں نے درمیان میں آگر پڑھا قرآن کریم کو اچھے ادائیوں اور تجویت کے ساتھ پڑھنا یہ تو مدود شرقی ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی کا حکم دیا ہے قرآن کریم قرآن کریم کو تجویت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے اچھے آواز اور لہجے کے ساتھ پڑھنا بھی مدود شرقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حادیث ہیں ہمارے سامنے کہ جس میں اچھے آواز اور لہجے کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے ہمارے درمیان میں ایسی حادیث ہیں کہ جس میں صحابہ نے قرآن کریم کو پہترین انداز میں پڑھا ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے دی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد او دیا لقد او دیا بسمان من مذہبی لے آرداؤ حضر ابو مسعر شلی عبید نے قام رضی اللہ تعالی عنہ حضر سالم معلہ کی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ایسے صحابہ ہیں قرآن کریم کو پہترین انداز کے ساتھ پڑھ دے دے میرے عزیزو یہ تو بہت بڑا فن ابھی تو ہم ابتدائی نکھلے میں ہیں ہمیں تو بہت محنتی کرنے پڑے گی میں طلب عزیز سے صحابہ کرنا چاہتا ہوں ہمیں تو بہت محنتی کرنے پڑے گی اچھا سے اچھا قرآن پڑھنے کے لیے ادائی یوں پر محنتی کرنے پڑے گی قرآن کریم کو اچھی ادائی یوں کے ساتھ پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس لیے کہ انسان قرآن کریم کی جو تلاوت کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا و اللی اللہ کی خوشلوی ہوتی ہے اگر تجویر کے ساتھ قرآن نہیں پڑے گا صحیح قرآن نہیں پڑے گا تو اللہ کے پورکوں کے بجائے اللہ کی آنت کا مستحیم اس لیے طلبہ عزیز سے درخواستے ہیں کہ بہترین ادائیوں کو محنت کریں اس کے ساتھ سا بہترین سے بہترین نہجے اپنانی کی سوانے کی گوشت کریں اور دوسری اطلاق میں اپنا بزرات کو بتانا دیتا ہوں طلبہ عزیز سے کہ موزیر ارشیاں سے احتیاط نقصان دینے والی جو چیزیں ہیں وہ حدیث کریں گرہ پھر آپ نہ کریں گرے کو جو نقصان دینے والی چیزیں ہم وہ استعمال نہ کریں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو نعمت دی ہے وہ اچھے آواز کی نعمت ہے اللہ کی آنکھ اللہ رب العزت کی دن سوال ہوگا کہ نعمت میں نے آپ کو دی تھی کہاں تھا چکتا اس کو کہاں سائے کیا اس نعمت کا جواب دینا پڑے گا اور یہ اللہ رب العزت نے نعمت قرآن کی لیے دی اس لیے اس نعمت کو قرآن کریم میں استعمال کریں اچھا سے اچھا پڑھنے کی کوششیں کریں ہمارے جو بھائے یہاں موجود ہیں ان کے جو بچے قرآن کریم کو تجویر کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں یا قرآن کریم کے پڑھنے ان کے کسے درستگاہ میں نہیں جاتے ہیں وہ ایسے درستگاہوں میں بچوں کو بیجے جہاں قرآن کریم کو تجویر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس لیے میں آپ ادرا سے درخواست کرنا میں طلبہ عزیز سے کہ ہمارے سامنے تو بہروں پڑھیں دنیا ہے ہم تو ابھی پہلے زینے پہ جو رہے ہیں قرآن کو اچھا سے اچھا پڑھے اچھے لہجے میں پڑھے ترطیق کی ہمارے میں پڑھنے کی کوششیں کریں تدوید کی رفتار سے پڑھنے کی کوششیں کریں اس کے بعد کے مرا ہی آگے خنے دھراتے سوا خنے دھراتے سراسہ اشارہ کبیر ان میں بھی مہر بننے کی کوششیں کریں دیکھو عزیزوں محمد بھوک کرنی پڑھیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہت بہت چیزیں حاصل کریں اور محمد بھوک اس لیے اس کے پیچھے اساتیزہ اے کرام کے جو جو آپ کو وقت دے وقتوں میں جانا پڑھے گا محمد یہ کرنی پڑھے گی اساتیزہ کی جانا پڑھے گی اور جو اساتیزہ آپ کو نت اس لیے ہم کئی سابقوں سے جو چیز غلط پڑھ رہے تھے اس کو صحیح کرنے کے لیے بہت چیزیں اتنا درکاب رہے تھا بس میں اس کی دو جو آپ آگے باتوں پر اپنی اعتبارت بہتر بڑھتا ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزائے کم اللہ خیل اللہ اس کے بعد میں جعوت دیکھا ہوں آپ اس دوکر ساکھوک کے ہوا ہے اور اپنے ٹیم کے باتے پیش پڑھا آپ اس دوکر ساکھوک کے ہوا ہے اور اپنے در سورہ پیش پڑھا الحمدللہ الحمدللہ وعدہ الصلاة والسلام اللہ نبی عباد قابلِ صد احترام صدر جلسہ اور جللہ فروس معزز و معقل علماء خوشواز اور مفتیارِ قیام اور حادرینِ جلسہ میں اس وقت سامین حادرینِ جلسہ سے گفتہ کو کر رہا ہوں طلبہِ عجیز ہمارے قاری صاحب ماشااللہ پہترین انداز میں بات کر کے جا چکے ہیں ہم لوگ تقریبا پہنے نو پجے سے لے کر ابھی تک ماشااللہ بہترین انداز میں یہ بھی اس بچوں نے اپنی معصوم زبان سے آپ بچات کے سامنے قرآنِ پاک کی تلاوت پیش کیے اور ہر بچہ کی یہ کوشش تھی کہ میں اچھے سے اچھے انداز میں قرآنِ پاک کی تلاوت کر کے سامین کو سنا ہوں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی قائل اپنے باسک کی آواز میں پڑھ رہے ہیں تو کوئی قائل سنیس کی آواز میں پڑھ رہے ہیں ہر بچے نے الحمدللہ اپنے اپنے طور سے بہترین انداز میں آپ کو قلامِ باپ پر کر سنا ہے یہ اللہ کا قرم ہے کہ ہمارے بھاو نگر شہر الحمدللہ علمائے قیام کی محنت اور پوشش کا نتیجہ ہے کہ ایسے اچھے انداز میں ہمارے بچے قرآنِ پاک پر لیکن ان پہنے والے بچوں کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت اور ایک بہت بڑی محنت کام کر رہی ہے وہ علمائے قیام اسادیہ قیام کی محنت ہے جو اپنی کم تنخواہوں کے باوجود اپنے بھر کے کر خسر سے بھر کو چلاتے ہوئے اللہ ہمیں دین کو فیلانے کی نیت سے اور قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کی نیت سے یہ غلما قیام کام کر رہے ہے یہ ہمارے دینی رہے بر ہے لہذا ہم تمام کو ورمائے قرآن کی طرف اور یہ مدارس دینیا اور مدارس اسلامی کی طرف متوجہ ہونے کی جگہ ہے میرے بھائیو اس وقت مجھے رئیس جاندیہ حضرت مولانا جمیل صاحب کے بات یاد آنے بھی آج سے بارہ سال پہلے دو ہزار دس سے پہلے بھی بات ہے کہ حضرت مولانا جمیل صاحب صرف دو بچوں سے اس مدرسہ کی تعلیم شروع کی ہے اور ان کے اخلاص کا یہ آن ہے کہ دو بچے یہاں موجود ہے حضرت مولانا عمیران مومن صاحب اور اسی طرح حضرت مولانا عبدال حبی جاندی صاحب موجود ہیں حضرت مولانا جمیل صاحب اول سے لے کر آخر تک بخاری شریف جس دن پورا ہونے والا ہے اور بخاری شریف کا ورگران اس در پہ ہونے والا اس دل لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت مولانا جمیل صاحب کے پاس دو بچے بخاری شریف پورا کیے ہیں اور الحمدلی ختم بخاری شریف کا جلسہ ہے میرے بھائیو میں ان کی تاریخ نہیں کر رہا ہوں ایک سچائی ایک حقیقت کا آپ کے سامنے پس کر رہا ہوں یہ ان کے اخلاص کی برکت علماء کرام نے خوشی کی لہر دھور چکے کہ اللہ اکبر ایسی ہستی بھی ہمارے بیچ موجود ہیں اور یہ اخلاص ہی کی برکت ہے یونی کہ دو ہزار دس میں یہ جانی محمود یا کا قیام موجود میں آرہا ابھی صرف بارہ سے تیرہ سال ہوئے ہیں لیکن آپ کو بتاتا ہوا چلو الحمدللہ اس مدازہ سے چھتیس بچے ایسے ہیں جو ابھی تک عالمیت مکمل کر چکے ہیں اس میں بہت سارے مہتیان کرام بھی اور پرائے کرام دیئے وہ چھتیس بچوں میں اور الحمدللہ پندرہ بچے لگ پندرہ بچے الحمدللہ حبز قرآن بھی مکمل کر چکے ہیں اس لیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ حضرات سے میں اپیر کرتا ہوں بجارش کرتا ہوں آپ حضرات جس طرح پہلے سے مدازہ کی خکمت کرتے ہوئے آرہے اور الحمدللہ آج بھی کرنے ہیں اسی طرح ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی مستقی میں بھی مدازہ کی اندار مدازہ کی خدمت کرتے رہے ہیں اسی طرح سے ہمارے بھاون اگر شہر یہ سادھی آر کے اندر جتنے بھی مداز سے چل رہے چاہے وہ اسرام یا سرطی کیا مومنوار ہو چاہے مدری بات کا مدازہ ہو چاہے تارے ارکم ہو چاہے مسئل ابراہیم کا مدازہ ہو چاہے دنیا ہو کوئی بھی مدازہ ہو جس مدازہ میں ہو جس لائن سے بھی جب رت ہو میرے بھائیو آپ سے اپیل ہے آپ خوش رسی میں کہ اللہ تعالی آپ کے مال و دولت کے لئے آپ کے مال و دولت کو اپنے بران باپ کی تعلیم کے لئے پبول فرماتا ہے میرے بھائیو میں بھائیو شاہد میں الحمدللہ تیس سال سے دین کی خدمت انجام دے رہا ہوں تیس سال کا ہمارے پاس تجربہ ہے اور جتنے بھی علماء کرام ہیں بہت سار ایسے ہیں جو ہمارے پاس پرہ لکھے ہیں یعنی سمجھ لیے کہ طریقے طریقے سے ہمارے سامنے ہیں اور ان لوگوں کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہیں آج میں بہت خوش ہونا ہوں جب بھی یہ کر گرام ہوتا ہے میں خوش ہوتا ہوں کہ الحمدلللہ ہمارے بھاو اگر شہر میں بیس سال سے پہلے کا زمانہ کیسا تھا اور بیس سال کے بعد آج الحمدلللہ گھر بھر میں آلیم دین حافی قرآن آلی قرآن مجھ دیئے قرآن ملے کبھی اگر ہم وہ فتوہ کی جمورت ہو ہم اپنی جمورت کو آسانی کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں اس لئے میرے بھائیو آپ حجرات کا جو مال و دولت یہ مدرسہ کے پیچھے لگ رہا ہے بلکل صحیح جگہ صحیح طریقے پر خرچ ہو اور یہ تمام مدارس شہر میں جتنے بھی مدارس ہے وہ تمام کی مہ جتنے بھی مداری شہر میں وہ تمام مدارس کے مہ امپل مدارس امپل مدارس دارون اکوارا بھاؤ اصل جو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دارون اکوارا کا دیم ہے ان کی چھلت ہے ان کی مہنت اور کوشیسوں کا یہ نتیجہ ہے میرے بھائیوں ہمارے استاد حضرت موالا وعلامہ عدیس صاحب دارون اکوارا سے چل کر آئے ہیں وہ یہاں پر تشریف فرما ہے اب باپ کے سامنے اگر بیٹا بولے یہ اچھا نہیں لگتا ہے لیکن ادب احترام اور تعلیم اور حکم ان کی تعمیل کے لئے میں کھڑا ہو گئے جدہ وقت نہ دیتے ہوئے میں آپ مدراز سے آپ ہم الحمدللہ آپ تمام ادراث ہم سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں میں ہمیشہ مدارس خدمت کے لئے تیار رہتا ہوں کبھی آپ کے ساتھ میں مسجد کے لئے آتا ہوں کبھی مدرس کے لئے آتا ہوں کبھی جمعیت کے لئے آتا ہوں الحمدللہ آپ لوگوں کی طرف سے ہر پور ہم کو محبت ملتی ہے پیار ملتا ہے اسی محبت اور پیار کے کو پہلے آخری بار پھر سے میں اپیر کر اپنی بار کو خطر کرتا ہوں کہ جتنے بھی مدارس شہر میں چل رہے ہیں دابعو ورمہ ورمہ سرے کر بھام ملتی جتنے بھی مدارس ہے مقابل ہے اور مساجد ہے اور علماء پیام جو کام کر رہے ہیں تمام علماء پیام ہو آپ محبت کی نظر سے دیکھیں پیار کی نظر سے دیکھیں اور جس مدارس میں جس مسجد میں جس لائن سے بھی آپ کی جمورت پر آپ لبی کہتے ہوئے کھرے ہوئے یہ معصوم معصوم بچے آپ کے ساتھ میں الحمدللہ بے فکر ہو کر بے خوف ہو کر قرآن باپ کی تلاوت پیش کیا ہے اور آپ لطف اندوز ہو رہے تھے یہ اللہ کا قرم اور علماء جیان میں مہنہ اور وارد ہے یعنی ماں باپ کی توجہو کی برگت ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دا برمائے واقع اللہ خیر اس کے بعد میں دعوت دیکھا حفیق قدور صاحب کہ وہ آئے اور اپنے تاثر پیش کر گزار ریش نے وقت تک اپنے دامانے کو مجھے نظر رہتے ہوئے دو پانچ میٹ میں اپنے تاثر پیش کر گز رسول اللہ تعالی رسول اللہ سی گوان تک اللہ تعالی تعالی ہماری نسی دی دی ران کی اور ہماری بچو انتمام مہندت کو اللہ تعالی تعالی بل فرمائے رئیس مسابقہ دو ہے ہر وقت وقت دو ہے ہوتے ہوتے عجید در خاص السلام علیکم وعالی جمع بل رسول جزا پون باوس ہے ال contained ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے یہ ہوتے سو نے تو میں میں ہوتے سو کی دار در آ ہے تو یہ چھوٹے بتو بہت سار نوچوان رو پھ بہت موسیقی 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 اللہ ہمیں افن کی توفیق عطا فرمائے اپنے حضرت مولانا یاسین صاحب دعوت برکاتوں جو ہمارے میمانے خصوصی ہیں جو حضرت کی میں حضرت کا بڑا شکر عطا کرتا ہوں کہ اتنی رات تک وہ ہمارے لئے جھاگ رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ مدارس میں جلدی سونے کا ریواز ہوتا ہے اور حضرت صبح سے سفر میں سے نکلے ہوئے ہیں تھکے ہوئے بھی ہیں لیکن ماشاء اللہ وہ ہماری وجہ سے سبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے بلگا کلگا کاکوسی مدرس آئے آپ کو بتا دوں بہت بڑا مدرس آئے فالنپور کے پاس کاکوسی ہے وہاں بہت بڑا مدرس آئے اس کے بہت بھی میں ہیں ماشاء اللہ تو ہمیں حضرت کو داوت دیتے حضرت شریف لائے اور ہمیں اپنی نصائے سے نواز ہے اور ایک بار دوسری میں آپ تمام حضرت کو بتا دوں کہ اصل میں پروگرام شروع ہونے والا تھا پونے دس بجے لیکن پونے دس بجے یہاں نواز کی حضرت بہت تھے نماز پڑ رہے تھے اس لئے کوئی کام نہیں کر پائے کام نو بجے شروع ہوا سب سیٹنگ کرتے کرتے سوہ نو ہو گئے جنسہ پونے نو کے بعد سوہ نو کو شروع ہوا اس لئے جو آدھا گھنٹ آپ لوگ لیٹ ہو گئے اس کی جو آپ سے معافی چاہتا ہوں اور جو آپ یہاں تابعی تک بیٹھے رہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے آپ لوگ لیٹھے رہے تھے آپ لوگ لیٹھے رہے تھے آپ لوگ لیٹھے رہے تھے رہے تھے уہ رسول اللہ علیہ وسلم اور محضور ہو رہے تھے یہ قرآن قریب کو تجبیت کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے فرض ہے ضروری ہے اور جس انداز سے طروعہ حضرت نے قرآن شلی کو پڑھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بڑا پرانا ادارہ ہو اور ادارے کے کوئی بڑا پرانا ادارہ ہو ایسا محسوس ہو رہا تھا اور ایسا سما بھنتا ہوا ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے طلبہ بھی بہت زوہ قرآن شریف کو سندھ رہے تھے یہاں حضرات کے بھاؤن رضم کی خصوصیت ہے ورنہ ہمارا بہت سارے جرسوں میں جانا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد چھوٹے بچے بچوں کا اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور مزید کے رونہ ختم ہو جاتا ہے لیکن تقریباً دو گھنٹے سے اُڑے بھی ہے جوان بھی ہے علمائی کرام بھی ہے مختیاری الزام بھی ہے موقع مہمان بھی ہے ہمہ گوش ہو کر قرآن شریف کو سندھ رہے تھے تو میں سب سے پہلے جامعہ محبوریہ کے خطام حضرات کو میں بھارک بھاری پیش کرتا ہوں کہ مسرسل لمبی محنت کے بعد طالبہ اور طالبہ عزیز اس معیار پر پہنچے ہیں اگرچہ بھی بلندی اور بھی ہے لیکن مہارات اتنا کام ہوا یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوا قابل تحصیل ہے قابل اداد ہے اللہ تعالیٰ تمام خطام حضرات کی عزیزت کو بھی اندھیا قبول فرمائے اس میں جو محبین صاحب ہیں قرآن اعظام ہیں مدرسین کرام ہیں ان تمام کی میلی جوئی محنت کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کا اخلاص ہوتا ہے کسی کے محنت ہوتی ہے کسی کی فطر ہوتی ہے کسی کا ماد لگتا ہے یہ ساری چیزیں جو لگتی ہیں یہ گلدستہ تیار ہوتا ہے جو ہر ایک کے لیے خوشنما ہوتا ہے ہر ایک کے آنکھوں کو بھاتا ہے تو آپ حضرات نے جو ہی ان طلبہ کو سنا اور محضور ہوئے مصور ہوئے آپ کا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت شادہ بہت فرہاں اور بہت خوش ہیں آپ کا چہرہ بتا رہا ہے اور بھاؤ نگر شہر بھی تابعیل مبارک بات ہے کہ ان کے دامن میں یہ جامیہ محمودیہ واتے ہیں ان کی گودھ میں یہ جامیہ محمودیہ واتے ہیں اور مفتی محمود رسن گھنگوی رحمت اللہ علی کی طرف بنسوک کر کے اس کا نام محمودیہ رکھا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ دالوں لیوکرن کے یہ پہلے افتاد مہتران اور پہلے شاکر یہ دونوں محمود ہیں تو نام کبھی اثر ہوتا ہے کتنا فیض پہنچا بھولی دنیا میں اور دین فیلتہ ہے مولانا علیہ السابق رحمت اللہ علیہ واتے ہیں حضرت دنگوی رحمت اللہ علیہ واتے ہیں مولانا تھانگی رحمت اللہ علیہ واتے ہیں یہ سب فیض ہے دامن کا یہ آپ کی جامیہ کا نام بھی محمودیہ ہے قابل حمد ہے قابل ستائچ ہے اللہ تعالی اور زیادہ پرمیان سے نواز ہے بجھ نظری سے اللہ تعالی بچھا مختصر وقت ہے آپ کی سیدارے میں اور آپ کی جامیہ میں میرے دوستوں ساڑھے چھے سو تلوائے پرزیز ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات ہے ساڑھے چھے سو مکتب کے اندر مکتبِ قرآنی کے اندر ساڑھے چھے سو تلوائے پایا جانا ان کا نظام سنبھالنا ان کو بڑھانا تنخواہ کو مہیا کرنا ان کی سیٹنگ کرنا اور صحیح صحیح تعلیم دینا یہ اللہ کی توفیت ہی سے ہو سکتا ہے یہ اللہ کی توفیت ہی سے ہو سکتا ہے اور ایسے ہیتارے بہت کم ہوں گے کہ جن عیداروں میں ناظرہ کی تعلیم بھی دی جا رہی ہو حیفظہ کی تعلیم بھی دی جا رہی ہو اور تعلیمی کی تعلیم بھی دی جا رہی ہو تو ہمارے پڑھے ہیتارے ہیں شمالی بجرات کے اندر دس کیا رہے ہیتارے ہیں لیکن وہاں ناظرہ کے کوئی کلاس نہیں ہوتے پہ ناظرہ آپ کے لحاظ پر ٹھیک کر کیا ہوگا پہ عربی اور فارسی میں آپ کا طاقہ ہوتا ہے بہت مشکل سے ایک دو کلاس ناظرہ کے ہوتے ہیں باقی فارسی اور حیفظہ سے ہی شروع ہوتا ہے لیکن یہ آپ کا جامعہ محبودیہ قابل حمدر قابل ستائش ہے قابل مبارک بار ہے کہ سالے چھے سو طلبہ قرآن شریف کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ناظرہ کا تقریباً اسٹی بچے آپ کے یہاں عالمیت کا قوضہ قرآن کر رہے ہیں اور چاریس بچے تانفیصت قرآن کے اندر ہیں قرآن شریف ہمزہ کر رہے ہیں یہ معمولی نعمت نہیں ہے میرے دوستو نعمت کی خدردانی ہوگی تو اللہ تعالی اور نعمت کو بڑھائیں گے اور ایسی چھوٹی چھوٹی حمانتوں میں چھوٹی چھوٹے مدلسوں میں چھوٹی چھوٹی جگاہوں میں چھوٹے چھوٹے لوگ بہت بڑا کام کر جاتے ہیں میرے دوستو بڑے بڑے لوگوں کام نہیں کر سکتے یہ چھوٹے چھوٹے مدلس چھوٹی چھوٹی تنخائے لے کرے کام کرتے ہیں یہ بہت دوستو معمولی نعبت نہیں ہے باؤں نگر باؤں کے لئے تمام مدالس میں قدر کرنے کی ضرورت ہے اور خصوصاً جامعہ محبودیہ میں قدر کرنے کی ضرورت ہے اس جامعہ میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں اس جامعہ میں آپ کے مدلسیر پڑھاتے ہیں اس جامعہ میں آپ کے بچے پڑھنے والے ہیں اور اس جامعہ کے اخراجات بھی آپ لوگ اٹھا دیں گے اس جامعہ کے اخراجات بھی زیادہ تر آپ لوگیں اٹھا دیں گے معلوم یہ ہوا کہ چند سالوں سے ہی آپ کے ذریعے میں چلتا ہو رہا ہے وہ چھوٹے چھوٹے مزر سے ہوتے ہیں پچاس بچے سو بچے اور پوری انڈیا کے ذریعے کا چلتا ہوتا ہے ماشاء اللہ کہ ساڑھے چھوٹے تعلیم اور تعلیمات آپ کے باؤں نگر یہ جانیاں محمودیاں میں اچھی بچیاں عالیت کا بہت سے کر رہے ہیں چھتیس بچوں نے عالیت کا بہت سے بڑا کر دی اس میں خوراں بھی بنیں عالیت بھی بنیں مفتی بھی بنیں ابھی آپ کے واقع ہنگر بھی لیے رہے ہیں اور تقریباً پدرہ بچوں نے ہمزے کلام پاک مقابل کر دیا یہ بہت زیادہ خوشی کے بعد ہے ہر ایک کے دل میں خوشی ہونی چاہیے ہر ایک کے چہرے پر نسکران ہونی چاہیے دنیا کی نعمت ہے تو میرے دوستوں ہے اور کل ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی آج میں نے تامیر حیاء کے اندر پڑا کہ آخرت ہماری کرد دوڑ رہی ہے آخرت ہماری کرد دوڑ رہی ہے اور دنیا ہمارے پیچھے جا رہی ہے دنیا ہمارے پیچھے جا رہی ہے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے آخرت سے قریب ہوتے جاتے ہیں دنیا سے گر ہو کے جاتے ہیں اگر غفرت ہمیں ہیں میرے دوستوں تو آخرت سے غفرت اگر ہمیں ہیں تو آخرت سے اس لئے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کر لی ہیں اور میرے دوست دنیسونی بات یہ رمی بات نہیں کر لی ہے اگر میں نجائش نہیں ہی ہے یہ مقاطعی کے قرآنیہ اور مطالعے سے علمیہ کیا ہے اللہ کرے کہ یہ ہمارے دلوں کے ایک بات اتر جائے ہمارے بڑوں کی یہ بات ہے اللہ کرے کہ دلوں میں اتر جائے ہندوستان جب آزاد ہوا انیس سو سیتالیس میں تو انیس سو اٹالیس میں بومبائی میں تعلیمی کانفرنس ہوئی تعلیمی میٹنگ ہوئی چونکہ آزادی کے بعد میں ہر قوم ہر ملنہ ہر سمار اپنے اپنے دھرم کی تربیش دینے کی فکر میں پڑھ رہے ہندوستان جب آزاد نہیں تھا اور جیرے انتظام ہندریس تھا اس وقت عیسائیت کا بول بارا تھا عیسائیت نے مشیرے کام کر رہی نہیں تھیں دوستو عیسائی پادریوں کو یہاں لیا گیا تھا اپنے وزب کی تربیش کے لیے اور عیسائیت کے لیے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی محنت کی وجہ سے بیرادہ نے مطن کے ساتھ مل کر گئے جب محنت ہوئی تو انہوں نے کامیہ ملی اور ہندوستان آزاد ہو گیا ہمارے بزرگوں کو کیا کرنا چاہیے دینی تاخیر کے لیے ہم کیا کر رکھتے ہیں اس وقت میں میرے دوستو ایک ملدی مجاہد میں ایک جنلہ استعمال کیا آپ نے سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا حضرت مولانا حسین عحمد ملدی رحمت اللہ علیہ نے ایک جنلہ استعمال کیا مولانا حسین عحمد ملدی رحمت اللہ علیہ یہ بلدی کو شیخ اسلام کہا جاتا تھا انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا مکہ کے لیے قرآنیاں اور مدارسِ عالمیہ ملتِ اسلامیہ کے لیے ریل کی ہٹی ہے مکہ کے لیے قرآنیاں مدارسِ عالمیہ ملتِ اسلامیہ کے لیے ریل کی ہٹی ہے اگر مکہ کے لیے قرآنیاں باقی ہے مدارسِ عالمیہ باقی ہے اسلام بھی باقی رہے گا مسلمان بھی باقی رہے گی اور سارے اسلامی سارے ادارے باقی رہے گی ساری اسلامی تحریکات پاکی رہے گی اور اگر اسلام ادر یہ مدارسِ عرقیہ نہ رہے مقاتلِ قرآنیہ نہ رہے تو میرے دوست کو اپنے اسلام کے بارے میں خیر منا لینے چاہیے یہ جنرہ ہمارے حضور کا 1948 کے اندر یوں نکلا آئے میرے دوستو زبانے اتنے زبان سے یہ ہمیں اپنے قلبوں کے اوپر نقش کر دینا چاہیے لگ لینا چاہیے جب تک ہمارے دلوں میں مدارس کی اہمیت رہے گی مقاتلِ قرآنیہ کی اہمیت رہے گی اہمیت دو احتمال سے ہونی چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے اور مانک تاؤں نہیں کرتا چاہیے تاریخ دو ہاتھ سے بچتی ہے میرے دوستو ایک ہاتھ سے تاریخ نہیں بچتی صرف آپ کا مان رکھے گا اطلاق آپی نہیں ہے ہم نے سنا کہ اچھے اچھے رئیس ہوگے یہ بچے ماشاءاللہ ہمیں بند رہے ہیں اچھے خاصے رئیس ہوگے یہ بچے حاضر پر قرآن بند گئے کوئی مرتی مرتی بند گئے یہ بڑی خوشی کی بات ہے میرے دوستو یہ بڑی خوشی کی بات ہے مال دے دینا آسان ہے لیکن مال سن کو کافی نہیں ہے مال بھی آپ کو دینا ہوگا یہ حدیث کی بات جو سمجھ احمد کی ہے پاکے را مال کیا ہی رہتر اور ہمدہ ہے جو ریک بندے کے ہاتھ میں ہو پاکے را مال کیا ہی اچھا ہے نیامل مال السالح لِلعب کیس سالح نیت بندے کے ہاتھ میں پاکے را مال کیا ہی ہمدہ ہے وہ خیل کی جگہوں میں مال کو لگائے گا خیل کی جگہوں میں مال لگائے گا مال لگانے سے پہلے سوچے گا اس مال کے خرچ میں میری آخرت بری کی کیا میری آخرت اجڑے دیکھو دوست کو یہ بہت دورا میرا اپنے ذہن کے اندر مکھا دے اہل سروت لوگ بھی ہوں گے اہل مال لوگ بھی ہوں گے یعنی مال خرچ کرنے سے ہمیں سوچنا چاہیے اس مال کے لگانے میں اس مال کے لگانے میں ہماری آخرت بنے گی چل دین کے پہلے کا گواہ دیا مختصر ہمارے دوسروں کے ذہن بھی امام پیٹنی ہے حضرت موانہ ابراہیم صاحب دیوالوین آمد پرکات ہو اپنی کرسی پر پیٹنے ہوئے تھے امام کے پیچھے اور میرا چکی اور پھاؤں کا اوپریشن ہوا ہے اس وجہ سے میں بھی اپنی کرسی پر سائے پر بیٹھا ہوا تھا درمیان میں جس بارہ انگیوں کا فاصلہ تھا مغرب سے پہلے حضرت موانہ ابراہیم صاحب دیوالوین آمد پرکات ہونا جو ہمارے چھوٹے کے حضور لے سعادہ اللہ رالے ہے ایسی شخصیات میرے دوستو عزوستان میں بہت گم ہیں حضرت موانہ اپنی پرسی پرسے اٹھ کر گئے بیس پچیس فٹ کے فاصلے پر میرے پاس آئے اور میرے پاس آ کر کے پانچ ہزار روپے مجھے دیئے اور کہا کہ آپ کے بدل سہمیں دے لے گو میں نے کہا کہ حضرت آپ کو آنی کی کیا ضرورت تھی میں آپ کے پاس آ جاتا حضرت نے فرمایا مجھے اپنی آخرت بنانی ہے مجھے اپنی آخرت بنانی ہے تو مجھے آنا چاہیے آپ کو بلانے میں وہ مزا نہیں ہے جو میرے کھانے میں مزا ہے تو میرے دوستو مال لاغوں کو چاہیے مال لگانے سے پہلے ہم سوچیں کہ یہ مال لگانے میں ہماری آخرت بنے گی یا ہماری آخرت اجڑے گی تو قیامت میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں جگایا اور اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو چار حکمت دیئے ہیں پرانے شریف کے اندر اگرچہ وہ قصہ مطیئر ہیں لیکن عمومی الفاظ سے عمومی استرداد کیا جا سکتا ہے یہ حصول ترشیر بھی بات ہے اللہ نے پر پایا وَالْتَقِهِ مَا آتَاكَ اللَّهُ دَعْلْ آخِرَتَ وَلَا تَمْسَ مَسِيمَةَ مِنَ الدُّنِيَا وَالْتَقِهِ مَا آتَاكَ اللَّهُ دَعْلْ آخِرَتَ وَلَا تَمْلِلْ فَصَارِ فِي الْعَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا اِفْتُ الْمُفْسِدِينَ چار حکم لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو اور پہنچ میں ایک بات کہتا ہوں مطیف سعید حمد صاحب پالک پوری رحمت اللہ علی کی بات ہے میں لگل رہتا ہوں فرما دے ہیں مالدار مال کے مالک نہیں ہے مالدار مال کے مالک نہیں ہے مالدار مال کے مینیجر ہے مالدار مال کے مینیجر ہے جیسے مینیجر سے شیف حساب لیتا ہے کہاں سے لائے کترا دیا کترا بچا حساب لیتا ہے کی نہیں لیتا شیف اپنے مینیجر سے کل قیابت کیلے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے کہاں سے کم آیا کیسا کم آیا کہاں لگایا کیا دے کر آئے ہو ہمارے میں سرچت کیا کیا آپ ایمان بھائی کے لئے خلچہ کیا میرے دوست آج شادیوں کے اندر آپ نے لاکھوں کے لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا ہے آج بھی اپنے گھرے پان میں مو نال کر دے گے کہ کیا ہماری نیت ہے کیا ہمارا اندر جبتہ ہے نام بھائی نہیں ہے تو کیا ہے میرے دوستوں دیل کا جو موقع آتا ہے تو آپ نے کو پرسین آجاتا ہے لیکن جب نام بھائی کا معاملہ آتا ہے جب دنیا کی لئے لگانے کا موقع آتا ہے آج بھائی شادی کے لئے اڑا دیتا ہے کبھی گھن سے بھی ایمان کے بات نہیں آتی قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن اللہ تعالی ابھی قرآن شریف کے اندر اخیر کے بچے دن کو آیت کریمہ درام فرمائی وَوْزِيَ الْكِتَابُ فَقَرَ الْمُجْرِمِينَ اَنُشْعِمِينَ مِنْمَا فِي وَيَبُرُ يَعْوِيْرَنَا قیامت کے دن دفتر کو پھیلا دیا جائے گا دفتر کو پھیلا دیا جائے گا آدمی کڑے گا کیا ہو گیا اسلامِ عمال کو اس میں تو چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا سالے گناہ اس میں لے دیئے میرے دوست کو آدمی کو جواب دینا پھاری پڑ جائے گا تو قرآن قریب نے یہ فرمائے وَقْتَوِيْفِ مَا آتَاكَ اللَّهُ تَعَالَ آخِرَتَ اپنے مال کو ایسی جگہ لگاؤ کہ جن جگہ ہمیں آخرت بنے گی مقدب میں آپ مال لگاؤ گے آپ کی آخرت بنے گی نظر کچھ نہیں آئے گا مولانا صرف رسیب دے دیں گے آپ کو اداز میں آپ نے لگایا رسیب نہیں جائے گی لیکن آپ کی آخرت بنے گی آپ کی قبر بنے گی آپ کی حشر بنے گا آقا بلسیان بنے گا آقا نامِ آمان بائے خان کے دیر دیا جائے گا اور نجلی کی طرح میرے دوستوں بلسیان سے پاروں کے جنرل میں چلے جائیں گے تو ایک غور قرآن کا یہ ہے کہ اپنے دی ہوئی نعمت کو ایسی جگہ لگاؤ کہ جہاں آخرت بنتی ہے ایک غور قرآن جو صاحب ہم کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو بشر بنایا تو ہماری ضروریاتی ہے تو ضروریاتی اپنی مال کی بھولی کرو ضروریاتی مال کی بھولی کرو مکان مراؤ گاڑی لاؤ کپڑے پہنو وہ مراؤ کرتا ہے لیکن قرآن کا کیا اسلوب ہے بلاگت کیا ہے قرآن کی دنیا دنیا میں سے بھی بڑا اپنی حصہ لے لو اپنی ضرورت بری کر لو خائچات گھنی کی جگہ نہیں دنیا خائچات گھنی کی جگہ نہیں ہے لے دوستوں بات رہ جائے گی مجیدو مات کر نہیں ہے سکتا دو باتیں ہوئی تیسرا حکم کیا ہے اللہ نے تیرے سا بیہسان کا محمدہ کیا ہے تو بھی اللہ کے بندوں کے سا بیہسان کا محمدہ کر غریبوں کا خرچہ اٹھا بیواؤں کا خرچہ اٹھا بیواؤں کی دوا داروں کر غریبوں کے لئے ہاتھ اپنا لنبا کر اپنی ضروریات کے ہاتھ اپنا چھوڑا کر دے امام زہدالعویدی رحمت اللہ کے بارے میں ہم نہیں سنتے سو اور گھرانوں کا خرچہ اٹھا دے تھے ان کے انتقال کے بعد پتا چلا کہ سو گھرانوں کا خرچہ حضرت دیکھتے تھے زندگی میں کسی کو پتا نہیں چلا اور چودہ حکم یہ ہے کہ مات کی وجہ سے جنہیں فساد مد بچاؤ اگر حکم طلب کریں گے تو فساد مچے گا حق ادا کرو تو یہ میرے دوستوں میں اسو پاک یہ کہنے جانا ہاتھا کہ مداری سے حرمیہ اور مقاطب قرآنیہ کیا ہے یہ بلدت اسلامیہ کے لئے ریبی بھی ہنٹی ہے اس کے قدر دانے والے دن میں ہونی چاہیے مقاطب قرآنیہ میں پانچ مضابق پڑھائی گا اتنا ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ اس کے حمد ہو جائے گے اور کسی کا کوئی بچہ بھی بے گئے تو مقتب کی تعلیم سے محلوب نہ رہے سب بچوں کے لئے مضابق میں جانا عالم بننا عابض بننا مستی بننا یہ مشکل ہے کوئی بچے اس کے تعلیم میں بھی جائے گی کوئی منا نہیں کرتا لیکن مقاطبی قرآنیہ میں دو ہر بچے کو آنا ہے مقتب کی تعلیم دینا چاہے یہ فرض کے درجے میں ہیں ہمارے آج کے دمانے کے سارے اقاوے ہیں چاہے دعوت کبلی کے اقاوے ہو چاہے ملائیس کے اقاوے ہو چاہے خانگاہوں کے اقاوے ہو سب یہ بات کہتے ہیں کہ مقتب کی تعلیم دینا فرض ہے مقتب کی تعلیم دینا مقتب کی تعلیم دینا مقتب کی تعلیم دینا ہے ایمانِ گزمت پڑھائی جاتا ہے اور پڑھانے والی بھی میرے دوستوں سمجھ کر کے پڑھا رہے ہیں اور بچوں کے دلوں پر مٹھا رہے ہیں آج دیکھو میرے دوستوں ارتداد ارتداد جدید کا زمانہ ہے پہلے زمانے میں تو کوئے ہم نے اللہ کا انقاء کر دے اللہ کی رہی کا انقاء کر دے آخر کا انقاء کر دے تو وہ ملحب کا آجاتا تھا آج کی زمانے میں ارہاد جدید ہے کیا ارہاد جدید ارہاد جدید یہ ہے میرے دوستوں کہ پتریات کے بارے میں فرائض کے بارے میں قرآن کی کسی حکم کے بارے میں اگر کسی مسلمان کے دل میں شک اور شبہ پیدا ہو گیا تو ارتداد کے دہانے میں داخل ہو گیا ارتداد کے دہانے میں داخل ہو گیا انقاء کر دے کی ضرور نہیں ہے پتریات جو ہے جو قرآن سے ثابت ہے اہانی سے متواتیرہ سے ثابت ہے اللہ کا حکم ہے اس کے بعد میں اگر تھوڑا سا شبہ پیدا ہو گیا تو یہ آدمی ملتر ہو جائے گا آدمی کو پتہ نہیں ہے اس لئے ملتر ہو گیا اس لئے ملتر کے ادر آخائد پڑھائی جاتے ہیں اس لئے بات کیا ہے یہ قرآن شریف بچوں نے جو پڑھا یہ لہجہ چودہ سو سال پہلے قرآن شریف ناظر ہوا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ انوار پر جیوائی نے ان کے ذریعے سے وہ لے جائے جو چودہ سو سال پہلے تھا آج وہ چودہ سو سال پہلے پہلے ہوئی لیا جائے آج آج آپ کے باؤں دکھر میں پڑھایا جائے اس لئے معلومی ایسا ورحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ قرآن شریف کیسے پہنچا من قرن الا قرن من صدر الا صدر من فمین الا فمین زمانہ در زمانہ یہ قرآن شریف قاتل جلا گیا سینہ در سینہ در قرآن شریف قرآن پہنچا ہے اور لبو لہجہ تو قرآن کا چودہ سو سال پہلے تھا آج ارمی لہجہ کے لئے بچوں نے فران کو پڑھا کے نہیں پڑھا دوسرے پڑھا کے نہیں پڑھا تو یہ مکہ کے اندر یہ کام ہوگا ہے کتنی باتیں ہوئی دو باتیں تیسری بات کیا ہے مقابل کے اندر اردو زمان ہماری مذہبی زمان حضرت تھانگی رحمت اللہ لیٹر میں یہ لکھا ہے اردو پہ اگر آپ کی مولے گا یہ بھی عبادت کا سواب نہیں ہے اردو میں لکھتا ہے بولتا ہے آپ اس میں بولچا کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے اس لئے کہ اردو کے بات ہماری بات ہماری زمان ہے تو مکتہ کے اندر اردو پڑھنا لکھنا سکھایا ہے جیسے بچہ علی ماتاہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے مکتہ کے اندر علی ماتاہ لکھانا بھی چاہتا ہے اور اردو زمان کے اندر فرائی واجبات پاکی نہ پاکی کے بھوٹے بھوٹے مسائل یہ بھی کنا سکھایا جاتا ہے اردو زمان میں موٹے موٹے مسائل کتنی باتیں ہوئی چورتی چیز مقادر پرانی اویاں سے صرف تیحل پاق سے بچوں کو بھولٹی دیا جاتاceğiz اللہ کے نگی کا نام کیا تھا اللہ کے نگی کے والدے مہترم کا نام کیا آپ کے لادے کا نام کیا آپ کی والدہ کا نام کیا آپ کی ماں کا نام کیا آپ کی نانی کا نام کیا یہ ساری چیزیں مقتب کے ادھر پڑھائی جائے لیے آپ کہاں پیدا ہوئے کنکہ سال کے آپ کی شادی ہوئی آپ کی وفا کا ہوئی آپ کا رضے ادھر کہاں ہے میرے دوستو یہ مقتب کے ادھر پڑھائی جائے اگر مقتب پچھے لیے نہیں پڑھا ایک لڑکی آئیس آفیسر بنی ایک لڑکی آئیس آفیسر بنی اس کا انٹریو لینے والا جو تھا وہ بھی مسلمان گیا اور اس بچی کا نام میراج تھا اس بچی کا نام کیا تھا میراج تھا یعنی خصوی تعلیم کے اعتبار سے تو اتنی ہنچی پہنچ گئی کہ آئیس آفیسر بن گئی آجاندے آئیس آفیسر کیا ہے لیکن دینی تعلیم کا حل کیا تھا ہندر کی لینے والی سردی پوچھا کہ بیٹا تیرہ نام کیا ہے تھا کہ میراج تو کہا کہ میراج کا کیا مطلب اس لات کے اندر میراج اسے کہتے ہیں تو چونکہ وہ تو آفیسر تھی آئیس آفیسر بنی تھی اس کا دماغ تو بہت تیز تھا لیکن مقتد میں نہیں گئی تھی دینی تعلیم اس نے نہیں دی تھی سوچنے کے بعد میں کہا کہ میراج کا مطلب یہ کہ میراج میراج کا مطلب کیا ہے میراج حضرت پالی جیسا میں لکھتے ہیں کہ اصلی تعلیم حاصل صرف کرنے والے دینی اعتبار سے اتنے اتنے سے نام بلد رہتے ہیں تو صیرت پال سے مقاطی پہ کروایا جاتا ہے شیئر صاحبہ خورفائی راشتین کیا تھے حضرت سندھی کا کارنمہ کیا تھا عمر فاروق کا کارنمہ کیا تھا عثمال بنی کا کارنمہ کیا تھا عمر فاروق کا کارنمہ کیا تھا عشوید عبر شرات موندی عصابی ازوان موندی یہ سارا مقدت کے لئے پڑھایا جاتا ہے ہمارے مجھری سوڑھانے والے بھی قیت پوس کے ساتھ پڑھاوے میراج مرضی کے ساتھ پڑھاوے مرتبہ کر کے پڑھاوے مقدت کو بھی مطالع کر کے پڑھانا چاہیے کنی باتیں ہوئی دوستو چاہ باتیں اور پانچنی بات کیا ہوتی ہے مقاطبِ قرآنیہ میں اخلاق آداء اور سنتیں اور دعائیں پڑھائی جاتی ہے یاد کرائی جاتا ہے اخلاق سکھائی جاتے ہیں کہ مسلمان بچہ جھوٹ نہیں بولتا مسلمان بچہ گالی نہیں جاتا مسلمان بچہ گھنگا نہیں جاتا مسلمان بچہ چوری نہیں کرتا اخلاق بتائی جاتے ہیں اور آداء بتائی جاتے ہیں گھر میں جانے کا یاد جو ہے بیٹا گھر سے جب نکلو تو سلام کر کے نکلو اور دعا پڑھ کر کے نکلو راستے میں کوئی آدمی آئے لیے تو سلام کرو یہ سب آدھا کے دوستو ہمارے مقاتل پر پڑھائی جانے چاہیے اسی لیے زوحی شاہد نے کہا ہے امت اخلاق کے ذریعے سے پنپا کرتی ہے اور چمکہ کرتی ہے اخلاق کے ختم ہو گئے کیریکٹر کے ختم ہو گیا وہ سماع اور قوم تواہ ہو جاتی ہے اور پرپاد ہو جاتی ہے آج میرے دوستو ہمارے بچوں کے اخلاق بگڑ رہے تو یہ پانچ چیزیں ہوئی پانچ چیزیں ہوئی اقائد بتائی جاتے ہیں پران شریف سعید رہدیے کے ساتھ قوائم کے ساتھ قوانی کے ساتھ پڑھائی جاتے ہیں اردو زمان سکھائی جاتی ہے لکھائی جاتا ہے مسائل بتائی جاتے ہیں اور شیرت پاک اور شیرت صحابہ سے بچوں کو واقع کرائی جاتا ہے اور میرے دوستو اس کے علاوہ اخلاق آداء دعائی جاتے ہیں ہم لوگ رانسطان میں جاتے ہیں کمپن ساری دیدیاں پڑھنے والے بچوں کو ناظرہ پڑھنے والے بچوں کو ستر اکسی دعائی جاتے ہیں ایک جنسے کے طرح پرائے ایک تعلیمہ کو ایک سو اٹھاوت دعائی جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بہت بڑے پدر سے شیخول حدیثوں کی اتنی دعائی جاتے ہیں میں حدیث پڑھاتا ہوں مجھے بھی اتنی دعائی جاتے ہیں مکتب کے بچوں کو سوزوائے میرے دوستو یاد ہوتی ہے اگر کھونی سی فکر اگر ہمارے ساکزہ اکرام کرے تو مکتب کے ذریعے سے میرے دوستو بڑا کام ہو سکتا ہے مکتب کے ذریعے سے مکتب کے بچوں کے ذریعے سے دین ہمارے گروہ پر ہو سکتا ہے اس لیے میرے دوستو مدارس عربیہ مقاطم قرآنیہ کی قدردامی کرنی ہے اور قدردامی کے لیے اپنے بچوں کو بھی بھیجنا ہے پاپنی کروانی ہے اور اس کے اخراجات بھی آپ لوگوں کو اٹھانے ہیں اللہ تعالیٰ یہ باتوں پر حمل کرنے کی تو بھی قطاب کرمائے اور دو بارہ میں کہتا ہوں آپ کا شہر باؤنگر تابلے مبارک بار ہے کہ آپ کے بودھ کے ادر بھی ایزارہ ہے اور آپ کے قلیق کے ادر بھی ایزارہ ہے میرے دوستو آپ اپنے بودھ کے مدر سے تو پورا پورا حق دیں گے اور کوئی انڈیا کے دور ہاں کا آپ کا حصہ جا رہا ہے دوستو لیکن جو قریب کا ہوتا ہے اس کا حد زیادہ ہوتا ہے میرے دوستو یہ ایک بات کہہ کر دیتا ہوں انڈیا قدردامی دن میں ہونی چاہیے قریب کے اندر ہمارے مجھول کے گزرے ہمارے سنتی صاحب آگوی رحمت اللہ نے بڑے مجھول آگوی تھے ان کے مدرزے کی شیفر حدیث ہمارے مدرزے کا تشیم دائے مولانا حبیل اللہ سعید نامت رکھا دن انہوں نے سنایا کہ قریب صدی صاحب آگوی رحمت اللہ نے کسی نے پوشا کہ حضرت فلانے مجھول کے گئے وہ خطوہ ہیں فلانے مجھول عبدال ہے تو قریب صدی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا ارے جانے لوگ ان خطوہ و عبدالوں کو میں تو مقاتلے پرانی آنے پڑھانے والے مدرزے کو خطوہ و عبدال کے برامر سمجھتا ہوں مقاتلے پرانی آنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کلمہ صحیح کرواتے ہیں قرآن صحیح کرواتے ہیں علیب پاتہ صاحب پڑھواتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے مدرز بچوں کو پڑھانے والے جو مدرزیر ہیں میرے دوستوں ان کو میں کچھو اور عبدال سمجھتا ہوں محمد رحمت اللہ صاحب پانکوری رحمت اللہ اس صدی کے اندر ایسا شکش گزرا ہے کہ اتنے بڑے مدری کو کسی مدری کو کسی نے خطاب نہیں کیا فعالیہ صاحب رحمت اللہ لکھا ہے کہ اتنے بڑے مدری کو کتاب ملنے والا محمد رحمت اللہ جب ہمارے لامے پانکوری رحمت اللہ میں تشریف لانے بیانوں فرما دیتے ہیں میں جب کسی مدرز پہ جاتا ہوں تو میرا خود حرکت کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ قرآن شریف پڑھانے والے مدرزیر کے ہوتوں کو چوم لوں اور ان کی پیشانی کو میں بوسا دے لوں قرآن پڑھانے والے مدرزیر کے ہوتوں کو مارے محبت میں چوم لوں اور ان کی پیشانی کو میں بوسا دے لوں یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں ان کی عضبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے ان کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے ان کی درد دکھ کے اندر ہمیں ہاتھ پٹانا چاہیے ان کی درد دکھ میں ہاتھ پٹانا چاہیے ان کی حالات کا ہمیں تفقیت کرنا چاہیے کہ مدرسین کے معاملی تنخائے ہوتی ہے میرے دوستو ہمارا دیکھ خرص ازلا ملتا ہے ہم وہ اسے کم تنخائے مدرسین کو ملتی ہے گر میں کوئی بیماری سیماری آگئی اگر کوئی پشنے والا ہے تو ٹھیک ہے پر میرے دوستو یہ آپ سما سکتے ہیں کہ کیا ہوگا مدرسین کو تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے مدرسین کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ملے تو کھا کر کام کرو نہ بینے تو خاکہ کر کے کام کرو لیکن ہمیں اپنی دین کا کام کرنا ہے لیکن آپ لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں اگر ادھر اسی خاکہ کر کے کام کریں کہ آپ کا مال کیا کم آئے گا میرے دوستو کیا کہ قیامت میں آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ ہمارے کچھ پتے قرآن پڑھتے بڑھاتے تھے ہمارے کچھ پتے امانیات پڑھاتے تھے ہمارے کچھ پتے چھوٹی چھوٹی دنخواہ میں تمہارے مہدے میں رہتے تھے کبھی انہیں ان کی خیلیت نہیں لی کبھی ان کا جائزہ نہیں لیا کبھی تمہار کو نہیں کیا کبھی خبر انہیں نہیں لی قیامت میں تو اللہ نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے اس لئے میرے دوستو قدردانی یہ ہے قدردانی یہ ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں ہمارے وہاں اگردانی سے انہوں نے ان کے والد نے سوچا کہ ان کو ڈاکٹر بنا دیں گے تو بچے نے کہا کہ امہ جان ڈاکٹر آپ بنایں گے اچھا ہے میری کھاڑی ہو جائے گی میرا مکلہ ہو جائے گا لیکن آپ کمر میں جائیں گے تو میں آپ کو کیا ملے گا اگر آپ مجھے آنے میں دین بنائیں گے میں دین کا کام کروں گا آج وہ شکش حدیث پڑھا رہا ہے آج وہ آنی حدیث پڑھا رہا ہے اور انسل کی جواب رہے میرے دوستو ہمیں اپنے آخر کو سامنے رکھنا ہے ہمیں اپنے آخر کو سامنے رکھنا ہے میرے دوستو یہ آپ کا جو موسابخہ ہوا کامپیٹیشن ہوا میرے دوستو ایک کامپیٹیشن ماتے ہوگا آخرت میں بھی ہوگا ایک کامپیٹیشن آخرت میں ہوگا یعبت تخابل ہار جیت کرنی ہوگا ہار جیت کرنی ہوگا اس لیے میرے دوستو ہمیں سارے دنیا کے کا کر دیں لیکن اپنے اللہ سے غافر نہیں ہونا اپنی آخرت سے غافر نہیں ہونا اپنے پیارے حبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فی سنتوں سے ہمیں غافر نہیں ہونا ہر مسلمان کے دل میں میرے دوستو دو چیزیں عشقیات جنہیں ہیں قرآن کریم کے ساتھ ہر مسلمان کا تعلق میرے دوستو عاشقانہ ہوتا ہے اور ہر مسلمان کی دل میں نبی کی محبت عاشقانہ ہوتی ہے ان دوں کے اگر ہمیں قدر کر لی تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی ہماری آخرت بھی بن جائے گی اللہ تعالیٰ احمد صاحب کو قبول فرمائے اور محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی حضرت آتا فرمائے آخرت میں بھی حضرت آتا فرمائے تعاون کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے انتیار قبول فرمائے ان کے مال میں ان کی جان میں ان کے حال اولاد کے اگر انتیار کرتے ہیں فرمائے ہر قصد کی مصیبتوں سے ان کو رہائے رسیت فرمائے واقع و تعوانہ الحمدللہ ہر قصد کی مصیبت کے بچے تھے اور دوسرا ہی سالین پورس اور ہفیس پورس اور ہفیس پورس آران آپ کے سامنے پڑھائے ان کے اندر بھی پہلا دوسرا دوسرا نمبر ایک ایک بچے کا آیا ہے پہلا نمبر پر بھی ایک بچہ ہے دوسرے پر بھی ایک اور دوسرے پر بھی ہے اور صبح میں جو دو جو دو کمپیٹیشن ہوئے صبح کہتے ہیں ہفتی والوں کا اور قرآن والوں کا تو ہفتی کے اندر تو ہفتی کے ہفتی اور قرآن کا جو صبح میں کمپیٹیشن ہوا ہے اسے پہلے نمبر پر ہفتی کے ترے ایک بچہ آیا ہے اور دوسرے نمبر پر دو اور دوسرے نمبر پر دو اسی طرح قرآن پاک میں بھی پہلے نمبر پر دوسرے پر دو اور دوسرے پر دو تمام بچوں کو انشاءاللہ حضرت کے حاصل ہاتھوں سے پینام دیا جائے گا دوسرے نمبر پر دو اور دوسرے نمبر پر دو سمیر حسین پہ پھوکا یہ بچی ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے دوسرے نمبر پر دو اور دوسرے نمبر پر دو من دوسرے نمبر پر دو اسرا زیتر پہ حصور دوسرے نمبر پر کامی بھی حصورت امان ہنیت بھائی پرمان اور دوسری بھائی پرمان کے بچوں کی جو بیس پارے کی تھی بیس پارے کے اوپر کے بچے تھے جن میں اول مطر حاصل کرتے والا دوسری بھائی پر محبوب حاصل کرتے والا اممار آرید بھائی شیخ اممار آرید بھائی شیخ ہارور شاہد بھائی پر محبوب حاصل کرتے والا بھائی پر محبوب حاصل کرتے والا اممار آرید بھائی پر محبوب حاصل کرتے والا اممار آرید بھائی پر محبوب حاصل کرتے والا اممار آرید بھائی پر محبوب حاصل کرتے والا جو برسو سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالید بھائی بدلاتا فرمائے اور اور ہمارے جتنے والی اور ہمارے جو قلبہ ہیں ان کا اور اسی طرح ہمارے یہاں تمام جتنے ساتھی ہمارے اس پروگرام بھائی تمام کا اور ہماری معرینوں کا جو بردے میں بیٹھتا ہمارا پروگرام سن رہی ہے اللہ تعالید ان تمام کو بہتنے لدلاتا فرمائے اور یہاں جتنے علماء اکرام اور عیماء اکرام جتنے ہیں موجود ہیں ان تمام کا کہ میں تہہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں ہم شکریہ دل لوگ یہاں آتے ہیں ہم کو بڑی قوت ملتی ہے اور یہ حفظ توقیل صاحب اور حفظ عبدالدل صاحب نے جو کھڑے ہو کر اپنے تاثرات پیش کیے میں ان کا تہہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ تعالید سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالید ہماری سوستی میں جتنے مدارش چلتے ہیں تمام کو اللہ تعالید ترق کی نصیب فرمائیں پر تمام کو خوبی کلاس کے ساتھ جاپس میں مل جلتر بیار محبت کے کام کرنے کی توفیق قطع فرمائیں بڑی ہوشیدی بات ہے کہ ہمارے مدرے سے کے جیسا تیزہ جو ہے جتنے مدرے سے یہاں چلتے ہیں ماشاءاللہ صاحبہ تمام مل جلتر کام کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جمعیت کے اندر تمام مدرے سوٹائی کے قاتلی ہیں ایک نیمودیا کا ہے ایک جو ہے یا مومین وڑکا ساتھی ہے اور ایک دینیان کے ہیں اور ایک لگڑی وڑکے ہیں اور ایک اکوڑا کے ہیں ماشاءاللہ جمعیت میں سارے ساتھی ہیں مشورے میں سارے ساتھی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اس محبت کو باقی رکھیں اور اللہ دلہ اس اتفاق اور اتحاد کو باقی رکھیں اور ہر طرح کی بدنہ بدنہ نظری صلی اللہ حفاظت کرمائیں اور ہمارے تمام مومینین جنہوں نے اس پروگرام میں کسی بھی طرح سے تاؤل کیا ہو کسی بھی اتبار سے اور ہمارے جتنے خدمت کرنے والے ساتھی بیچارے جو آج صبح سے یہاں ہمارے ساتھ رکے ہوئے ہیں اور خدمتیں کر رہے ہیں اور اسی طرح ہمارے اس مسجد کے خودتہ والگیاں جو بار بار ہمارا جھو بھی پروگرام ہوتا ہے ہم پوری کوشش یہی کرتے کہ مسجد میں ہو پھولے میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ لیتی ہے کہ مسجد میں ہو پھولے میں نہ کریں کیونکہ مسجد کی جو برکت ہے وہ پوری الگ ہے اس لیے ہم مسجد میں ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے بڑوں کے رہوالی کے مطابق تو ما شاء اللہ ہر مرتبہ یہاں کامتی وڑ میں پھولا ہوتا ہے اور یہاں پہ ٹرسٹی حضرات تو جب بھی ہم لوگ خون کرتے ہیں وہ فورا نیچہ حضر دے دیتے ہیں اور ہماری حضرات سے ہماری حضرات سے ہماری حضرات کرتے ہیں اللہ اللہ کو اس کا بہترین برداد کیا فرمائیں اور اب اخیر میں پورا ستاف یہ ستاف میں جیسے حضر دے فرمائیں کہ کسی کا اکھلاس ہوتا ہے کسی کی فکر ہوتا ہے کسی کا مال ہوتا ہے کسی کی مہنت ہوتا ہے یہ پورا ستاف میں نہ ملوم کون اس کی ساتھ نے کیا 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 ہوگا تبیر برم کامیہ ہوا ہوا اللہ تکا دن تمام کو بہترین برداد نسیب فرمائیں اور حضر سے جرخاص کرتا ہوں کہ دوائے فرمائیں اور ہماری حضرات کو پورا کریں اور ہماری حضر دے فرمائیں اور ہماری حضر دے فرمائیں اللہم اصطوری علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا مولانا محمد البارب صلیم اللہم اخفر لی والی والدی والمومینین والمومنات والمسلمون والمسلمات ربنا آتنا کچھنی حسنت تمام فیل آخد حسنت وقینا عذاب النام اے اللہ ماری بناؤکو معاف فرمانا اے اللہ یقیلن تیخی زندگی دنہوں نے دفلت کے دوزرین اے اللہ تجھے ہمیں ناراس گیا اے اللہ ہمیں ایمانی کامی نسیف فرمانا اے اللہ ہمیں ایمانی کافی نسیف فرمانا اے اللہ ہمیں ایمانی کافی نسیف فرمانا اے اللہ ہمیں ایمانی کافی نسیف فرمانا مجھو فضوالے نماز کے توفیق نسیف فرمانا اے اللہ تشید والا عیم ہمیں نسیف فرمانا تیر دیان والا دکرت ہمیں نسیف فرمانا اللہ خلوپ عظیم کا وفیر سب تو ہمیں رسیح فرما اللہ اخلاص کامی تو ہمیں رسیح فرما اللہ موت تک تیردین کی کامی اخلاص و اس اخلاص کے ساتھ ایمان و احتسام لگے رہنی کی توفیق رسیح فرما اللہ موت کی تیاری کرنے کی توفیق رسیح فرما اللہ یقین ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے اور ہمیشہ ایک دنی چھوڑنا ہے اللہ خبر کی گھرے میں ہمیں جانا ہے اللہ ازنین کی آنے سے پہلے پہلے بردے کی تیاری کرنے کی توفیق رسیح فرما اللہ فرائض و واجبات پر ہمیں کھڑا فرما ہمیں شنطوں پر کھڑا فرما اللہ محالین سے پر ہماری حفاظ فرما اللہ محالین جیمال حجور پرانشلی کو پڑھا اور جو پڑھ رہے ہیں اور جو اصابت سے اکرام محنت کر رہے ہیں اللہ مدرسے کی امتظام پر جو سنباد رہے ہیں محمد کی نگاہوں سے جو دیکھ رہے ہیں محمد کی نگاہوں سے پڑھ رہے ہیں اللہ حالات کو درستہ فرما اللہ اولاد کے حالات کو درستہ فرما اللہ انہیں نافتوں میں نصیف فرما اللہ انہیں غیر نافتوں میں نصیف فرما اللہ انہیں غیر نافتوں میں نصیف فرما اللہ ہمارے دنیا کے تمام مسائل و آسان فرما حلال فاقیدہ روزی نصیف فرما ہمارے محاروں کو درستہ نصیف فرما پریشان حالوں کے پریشانی قدر فرما میجوروں کو نئیم فرنا نصیف فرما اے اللہ بن عیشق اے اللہ وعید محجب سبعین دہنے والے مسلوکی ضروریات دینی دنیا میں تمام ضروریات جغیر فرما موت کے مسلے کو آسان فرما قبر کے مسلے کو آسان فرما عشق کے مسلے کو آسان فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لذلی مبارس جامی بوسر نصیب فرما آپ کی شفاعت و عثمات کو نصیب فرما آپ کی شفاعت خصوصی کو نصیب فرما اللہ اپنی مجید اللہ نصیب فرما شیطان و منس کے مقرور فرید اللہ موت تک دینے دین کے کام میں ایمان و رہتی ثابت اللہ اخلاص اور استخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی تو فیقل سیب فرما جو ہوا اسے قبول فرما جو ہر ہر ہے اسے قبول فرما آئین اللہ ایلہ دین کے کام کے لئے تو قبول فرما ہماری خانی کو داہی رمعہ فرما اللہ جلسے کو قبول فرما ہر آنے والے بھائے اور مہم کو قبول فرما اللہ ایلہ کی ضروریات ہے اپنی دنیوں کی ضروریات شبائی ہوئے اللہ ایلہ آپ یری اور ملوانی گا اللہ ایلہ کیلے اللہ دنیا کی محبت سے ہمارے دل کو باق اور صاحب فرما اللہ دنیا کی محبت سے ہمارے دل کو باق اور صاحب فرما اللہ فرائض کی افرد کو ہمیں نصیب فرما سنتوں کی محبت کو ہمیں نصیب فرما اللہ سنتوں کی محبت نصیب فرما اللہ دنیا میں جتنے فرابات ہیں فسادات ہیں اللہ ان سے حوالی حوالی مصروں کی حفاظ فرما اللہ حوالی محرد اللہ اس باؤنگر میں جتنے بھی جامعات ہیں اور جتنے بھی مقاتب ہیں اللہ اکتماع کو اور خصوصا جانعہ محبوریہ کو بھی انتہا پتکوں سے مالا مال کرما قبولیت سے مالا مال کرما پڑھنے قرآنے والوں کو قبول کرما اللہ قلعہ دنیا میں کترے بھی مداری سے آلیہ ہے مقاطبِ قرآنیہ ہے دعوت اور تبلی کے پھیل دکھانے ہیں کام کرنے والے ساتھی ہے اللہ اکتماع کو صفات قبولیت سے آرازہ فرما اللہ حضرت کی فریشانی سے احفادہ فرما اللہ دعوت کے کام کو صفات قبولیت سے آرازہ فرما اللہ دعوت کے کام میں بھی ہمیں آنے والے کی توفید مصیح فرما تعلیم اور تسکیریں بھی ہمیں آنے والے کی توفید مصیح فرما اللہ انبیاء اللہ السلام کے کاملے در آیتے اللہ اس کام کے لیدو ہمیں ورحبا لیتا سبب وقبول فرما ربنا تقبل مننا انکان تسجول علی و تو علینا انکان توابو رحیق برحمت کی آمن الرحیمی و صلو اللہ علیہ وسلم مصافحہ نہ کریں حضرت نکل جائے گے بس جس سے دور سے ہی زیارت کر لیں مصافحہ کی بھی تقلیف نہ دیں